نیب تر امیم مسترد ہوں گی یا نہیں فیصلہ آپ چیف جسٹس کے سربراہی میں تین روپی بیچ کچھ تیر بعد فیصلہ سنائے گا نیب تر امیم کے خلاف چیئرمن پیٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواستائر کی تھی سپریم کورٹ نے درخواست پر 53 سماتے کی پانچ سپتمبر کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے تھے کہ ریٹارمنٹ سے پہلے اس اہم کیس کا فیصلہ سنا دیں گے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا آخری کیس کی سمات میں وقلہ سے مقالمہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا کورٹ روم میں آج آخری دن چیف جسٹس نے آٹھ مقدمات کی سمات کی مقدمات میں پیش ہونے والے وقلہ کا چیف جسٹس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار چیف جسٹس نے کہا بار کی طرف سے ہمیشہ تعاون اور سیکھنے کو ملا کالے کورٹ کا ہمیشہ بار سے تعلق رہتا ہے میڈیا کی تنقید کو بھی ویلکم کرتا ہوں عدالتی فیصلوں پر تنقید ضرور کریں لیکن یقینی بنائیں کہ وہ سچے حقائق پر مبنی ہوں چیف جسٹس عمرتہ بندیال قل اپنی آئینی مدت مقمل ہونے پر ریٹائڈ ہو جائیں گے پاک افغان ترخم بارڈر دس روز بعد کھول دیا گیا پیدل آمدرفت شروع سیکڑوں مسافر افغانستان جانے کے لیے ترخم امیگریشن سیکشن کے سامنے جمع ہو گئے تجارتی سرکرمیاں بھی بحال کسٹمز حکام نے تجارتی سامان کی کلیرنس کا کام شروع کر دیا دس روز سے سرحد کے دونوں جانب ہزاروں کارگو گاڑیاں پنس گئی تھی چھے ست عمر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث سرحد بند کر دی گئی تھی ملک بھر میں سونے کے سمگلروں اور سٹے بازوں کے گرد بھی شکنجہ سخت انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹاسک فورس قائم گولڈ مافیا اور سمگلرز کے خلاف فیصلہ کن ایکشن ہوگا حکومت نے گولڈ مافیا اور سٹے بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی منصوری دے دی ٹاسک فورس نے سونہ سمگل کرنے والے مافیا اور سمگلرز کی فیرستیں تیار کر لیں کروڑوں کے اخراجات آمدن سفر محکمہ ریلوے ملکی معیشت کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہونے لگا ریلوے کی سالانہ آمدن باسٹھ سے چونسٹھ ارب روپے اخراجات ایک سو سات ارب تک جا پہنچے مالی سال دوہزار بائیس تیز کے پہلے سات ماہ میں انتیس ارب نینانوے کروڑ روپے سے زائد کا خسارہ ہوا محکمہ ریلوے کا بڑھتا خسارہ ملکی خزانے کے لیے مصیبت خراب انجن ٹریکس کی ناکس صورت احال اور ریلوے حکام کی ادم توجہ کے باعث ہاتھ ساتھ بھی معمول روان سال اب تک مسافر اور مالبردار ٹرین او کے پینسٹھ ہاتھ ساتھ ہو چکے ماہرین نے معیشت کی بہتنے کے لیے ریلوے کی نشکاری کا مشورہ دیا پی آئی اے انتظامیہ کی بینکوں سے کرز حاصل کرنے کی سر توڑ کوششیں تاخیر کی صورت میں ایف بی آر کو فاری طور پر ڈھائی ارب روپے کی ادائیگی مشکل ہو گئے اندھن فراہم کرنے والی کمپنیز اور جہازوں کی لیز کے حاملے داروں کو ادائیگی روکنے کا امکان ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ سترہ ارب روپے کے لیے دو بینک سے باتچیت جاری ہے نگران وزیراعظم نے پی آئی اے کی نشکاری ناغذیر قرار دے دی انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس سے متعلق ازلاس وزیراعظم کو پی آئی اے کی نشکاری اور دیگر معاملات کے حوالے سے آگاہ کیا کیا انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سارفین عالمی میار کی سفری سہولیات دینے کے لیے پی آئی اے کی جلد نشکاری سروری ہے کرنسی معافی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری پشاور میں ایک سائز پولیس کا شاپا رنگ روڈ پر گاڑی سے دو لاکھ ڈالر پر آمد دو ملزمان گرفتار حوالہ ہنڈی اور سٹے باسوں کے خلاف کاروائیاں رنگ لانے لگی اوورسیس پاکستانیوں نے بینکز کے ذریعہ ڈالر بھیجنا شروع کر دی ہے انٹر بانگ میں ڈالر مزید ایک روپے اکیس پیسے سستا ہو گیا دو سو چھانوے روپے پوچھتر پیسے پر ٹریٹ ہونے لگا بجلی چوروں کے خلاف فیسکو کا کریک ڈاؤن جاری چوبیس کھنٹوں کے دوران ریجن بھر میں ایک سو اٹھاریس بجلی چور پکڑ دیئے گئے ترجمان فیسکو کے مطابق ایک سو اٹھاریس بجلی چوروں کو دو کروڑ انیس لاکھ روپے سے زائد کی ڈیٹیکشن بل بھیج دیئے گئے ہیں ریجن میں چار سو پچانوے بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج پولیس نے بارہ بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا فیسکو نے اب تک نو کروڑ انتالیس لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی مہنگائی کی شرح میں نمائی کمی آگئی اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ دوسری شش ماہی میں مہنگائی کمی کے راستے پر گامزن ہے بئی میں مہنگائی 38 فیصد سے گر کر اگست میں 27.4 فیصد پر آگئی تیل کے عالمی نرخ بڑھنے سے تاوارائی کی خیمتوں میں رد و بدل کیا گیا آئندہ حقیقی شرح سود مصبت دائرے میں برقرار رہے گی خام مال کی بہتری کپاس سمیت زراد کا منظر نامہ بہتر ہوا جاری کھاتے کا خسارہ گزشتہ چار ماہ فاضل رہنے کے بعد جولائی میں کم ہوا سٹیٹ بینک کا مانیٹری پولیسی کا اعلان شرح سود 22 فیصد پر برقرار جوڈیشل کمپلیکس سملہ کیس میں 24 پرویسی الہی کی زمانت منظور ان سے دادے دہشت کردے عدالت اسلامباد نے پرویسی الہی کو رہا کرنے کا حکم دی دیا پرویسی الہی کو 20,000 روپے کے مجل کے جمع کرانے کی ہدایت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پرویسی الہی سے درانے ریمان کچھ برامت نہیں ہوا ملزم سے مزید تفتیش بھی نہیں ہونی چاہیے پرویسی الہی کا مزید کسی کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لئے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستائر کرنے کا فیصلہ سر لنکا پاکستان کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنس کیا سر لنکا نے پاکستان کو دو وکنوں سے شکست دی لنکن ٹائگرس نے دو سو باؤن رنس کا حدف آٹھ وکنوں پر آخری گین پر حاصل کیا سر لنکا کے کوشل منڈیس اکانوے رنس بنا کر نمائے رہے چارت اسلان کا انچاس رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہے صدرہ سمارا وکرمہ اٹھالیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے افتخار احمد نے تین شاہین افریدی نے دو اور شاداب خان نے ایک وکٹ حاصل کی بارش کے باعث میچ تاخیر سے شروع ہوا وقت ضائع ہونے کی وجہ سے میچ کو بیالیس پیالیس اوروں تک محدود کیا گیا ایشیا کپ کا فائنل سر لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں اتوار کو خیلہ جائے گا قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ سر لنکا نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ان کی گیم ہم سے بہتر تھی ہم بالنگ اور پیلنگ میں اچھے نہیں تھے بالنگ میڈل اوورز میں ٹھیک نہیں تھی اس لیے ہم میچ ہارے شاہین کا آخری اوور اس لیے نہیں کرایا کیونکہ ہمیں زمانہ پر یقین تھا نگرام وزریعظم کے لیے نامزدکی کا مجھے چند دن پہلے پتا چلا تھا انوارالحق کاکڑ کہتے ہیں صدر نے الیکشن کمیشن کو تجویز تھی وہی جواب دے سکتے ہیں صدر مملکت آئینی طور پر ملک کے سربراہ ہیں قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے حکومت کا کام نہیں ایک دن رہیں یا ایک مہینہ قانون کے مطابق رہیں گے خیال ہے مناسب وقت میں انتخابات پہنچ آئیں گے نہور میں پیپلز پارٹی کی مرکسی مجلس سیامرہ کا ازلاس آس بھی ہوگا آسف زرداری اور بلال بھٹو کی زیر صدارت کجشتہ روز ازلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ازلاس میں گوڈ پی ٹی آئی اور بیٹ پی ٹی آئی کا تذکرہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ سندھ میں ہمارے سابق اتحادی ہی علائنس بنا رہے ہیں پنزاب اور کی پی کے میں پی ٹی آئی کے سیاسی ونگ سے بات کی جائے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے رائے دی کہ شازیہ مری کہتی ہیں صدر مملکت واضح موقف نہیں دیتے دونوں اطراف سے کھلتے ہیں صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ کا اعلان کا احکیار نہیں معیشت بھی ضروری ہے اور الیکشن بھی ناغسیر ہیں پیپلز پارٹی کا ایک اور مطالبہ منظور الیکشن کمیشن نے نگران سندھ حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کی اجازت دے دی جاری منصوبوں کے لیے بھی فنز جاری کیا جا سکیں گے الیکشن کمیشن کی ارسال کردہ گائیڈ لائن سندھ حکومت کو محصول سندھ کے نگران وزیر یونس ٹھاگا سے خزانہ منصوبہ بندی اور ترقیات کے کلمدان واپس لے لیے گئے تاریخ گواہ نواز شریف کو ہمیشہ بہرانوں توفانوں اور خساروں میں گھرا ملک ملا مسلم نے قنون کی سینئر نائف صدر مریم نواز کا سابق ارکانی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے اشلاس میں خطاب کہتی ہیں نواز شریف کی واپسی بہرانوں کی سیادہ تاریخ رات میں گھرے پاکستان کے لیے تلوے سہر ہے نواز شریف اپنے ریلیف کے لیے نہیں قوم کو مہنگائی، معاشی بدحالی اور لا قانونیت سے نجات دلانے آ رہے ہیں ملک کو انتقام نہیں تحاد، امن، معاشی، ترقی، غریبوں کو مہنگائی سے نجات کا ایجنڈا چاہیے سابق وزیراعظم نواز شریف کے کیس اکتوبر کو وطن واپسی کی تستیر پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے منسلک ہے سب کی نظریں ہم پر ہیں نگران وزیر داخلہ بلوچستان زبیر جمالی کی نائٹی ٹو نیوز کے مارننگ شو صبح صویر پاکستان میں گفتگو کہاں کوشش ہے کہ ملک کو ٹریک پر لے آئیں وزیراعظم کے بعد چیف جسٹس بھی بلوچستان سے ہوں گے ہم ایک پیس پر ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم ملک کو صحیح سمت پر لے جانے تک اسی انداز میں چلیں گے گھرے جنگلات بلند و بالا پہاڑ اب اشارے دریاز جھرنے اور جھیلوں کی سرزمین دل فریب نظارے ذہنی سکون اور آنکھوں کی تھنڈک کا باعث مانسیرہ کی وادی ناران سیاہوں کے لیے جنت سے کم نہیں سرسبز پہاڑ اور بہتے جھرنے سیاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے غیر ملکی سیابی ناران کی خوبصورتی کے دیوانے